موسیقی 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 مسین گنے رکھی ہوئی ہیں تو دکھاتے ہیں تو دوستو آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسین گنے رکھی ہوئی ہیں مین گیٹ پہ تو یہی ہے میل کے اندر جانے کا مین دروازہ تو چلتے ہیں اندر کیوں دکھاتے ہیں اس میل کے اندر کیا کیا ہے تو آپ دوگوں کو بتا دیں اس جو ٹکٹ پرائز اس میل کے اندر جانے کے لیے وہ ماتر پچیس روپاہ کا ہے اگر آپ آن لائن پی کرتے ہیں تو اس ٹکٹ کا پرائز 20 روپے ہو جائے گا تو آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو دو توپے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر جب راجہ مہاراجہ اس محل کے اندر پربیس کرتے تھے تو ان کے سواگت کے لیے یہ توپے یہاں پر لگائی گئی ہیں تو ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں اوپر کی اور دکھاتے ہیں اوپر سے محل کا کیسا بیو دکھائی جیتا ہے تو آپ ہمارے سامنے یہ جو جینے دیکھ رہے ہیں اس طریقے کے بنائے گئے تھے یہ جینے کہ یہاں سے جو یہاں کے سینک تھے وہ بھی آرام سے اوپر کی اور جا سکیں اور گھوڑے بھی آرام سے جا سکیں تو چلتے ہیں آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے یہ جو دیوالوں میں کھانچے ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں تو دوستو بتا دیں آپ لوگوں کو یہ کھانچے اس لیے بنائے گئے تھے کہ جو کلے کے باہر آرام سے ہم دیکھ سکیں اور یہاں سے اگر گولی باری ہوتی ہے تو سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے کہ گولی باری کہاں سے ہو رہی ہے تو آپ ہمارے سامنے یہ جو کھڑکی دیکھ رہے ہیں یہاں سے بندوق اور توپے چلائے جاتی تھیں تو یہاں پر جب آئیں گے آپ تو آپ لوگوں کو یہ سب دیکھنے کو ملے گا تو بنے رہی ہیں آپ لوگ ہمارے ویڈیو پر تو آپ ہمارے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے بتاتے ہیں دوستو یہاں سے گولیاں اور جو توپے وہ چلائے جاتی تھیں ان کے لیے یہاں پر کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا یہ کلہ بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پیچھے یہ دیکھیں دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہاں کا ایک سندر سبیو تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں جھاسی کا ایک سندر سبیو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو اور بھی دکھاتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پر تو بنے رہی ہے آپ لوگ ہمارے ویڈیو پہ تو آپ نے دیکھا ابھی ہم لوگ ہیں اوپر کی اور جہاں سے پورا جھانسی کا ایک سندر سن جارہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھاتے ہیں یہاں سے آپ پورا محل بھی دیکھ سکتے ہیں اور بتاتے ہیں دوستوں یہاں کی جو دیواریں ہیں وہ کچھ الگ ٹائپ کی ہیں دیکھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو جب آپ لوگ یہاں پر آئیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ اس طریقے کا دیکھنے دائے گا تو آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں سندر سا بیو جھانسی کا ہے تو دوستوں چلتے ہیں دکھاتے ہیں اور کیا کیا ہے اسمائل کے اندر یہ آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں جھانسی سیٹی کا ایک سندر سا بیو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو اس قلعے کے اوپر جب آئیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ اس طریقے کا بیو دیکھنے کو آپ لوگوں کو ملے گا دوستوں بتا دیں یہاں پر اپنے جو دیش کا فلیک بھی لگا ہوا ہے راشت دھج یہاں پر لگا ہوا ہے جو کی 26 جنبری اور 15 اگست کے دن فائر آیا بھی جاتا ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں دوستوں تو یہاں پر بتا دیں دوستوں پنچ محل بھی بنا ہوا ہے جہاں پر رانی لچمی بھائی اور ان کے جو پتی تھے مہاراجہ گنگا دھر راؤ جن کے ساتھ میں وہ رہا کرتی تھی دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے سامنے یہاں پر جو انگریجی ساسک جب یہاں پر کلے پر انہوں نے کبجہ کر لیا تھا تو انہوں نے اپنے لئے یہاں پر یہ بنوایا تھا تو یہاں پر جو بریٹس ادھکاری ہوا کرتے تھے یہاں پر آکے وہ رکا کرتے تھے انہی کے لئے یہ جو روم بغیرہ ہیں وہ بنائے گئے تھے اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی سندر بیو یہاں پر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آپ پورے محل کا ایک سندر سا بیو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیچے کا بیو ہے تو چلتے ہیں دکھاتے ہیں دوستوں تو آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ ماراتھا اور بندوئلو کا جب ساسک ہوا کرتا تھا یہاں پر تو ان لوگوں نے اس کلے کو بنوایا تھا دوستوں بتا دیں جہانسی کی رانی جب یہاں پر شادی ہو کر آئی تھی تب ان کی جو ایج تھی وہ ماتر تیرہ عرص کی تھی تو چلتے ہیں اور اوپر دکھاتے ہیں دوستوں کیا کیا یہاں پر دوستوں جو سائنک ہوا کرتے تھے یہاں پر بیٹھ کر جو کلے کی رچہ کیا کرتے تھے تو آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پر رانی اپنے سائلیوں کے ساتھ میں انہی باغوں میں آ کر ٹیلہ کرتی تھی اور ہم آپ لوگوں کو وہاں جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر مہاراج گنگا دھر راؤ جو فانسی دیا کرتے تھے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ابھی ہم آئے ہوئے ہیں اوپر کی اور تو ایک روم ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے تو دوستوں آپ ہمارے سامنے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ روم بنا ہوا تھا اور یہاں سے بھی آپ پورا درش دیکھ سکتے ہیں سامنے کا تو یہ پورا روم پورا ہوادار روم تھا دوستوں یہاں پر رانی لچمی بھائی آیا کرتی تھی اور یہاں پر کافی سمیں بتایا کرتی تھی وہ اپنے سہلیوں کے ساتھ میں تو چلتے ہیں آپ لوگوں کو اور دکھاتے ہیں کیا کیا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو فانسی گھر بھی دکھانے والا ہوں تو بنے رہے ہیں آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو پہ کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ جرور کریں تو یہ آپ ہمارے سامنے جو نیچے جو تیکھانے ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں دوستو یہاں پر گھوڑے اور ہاتھیوں کو رکھا جاتا تھا اور یہاں پر جو سینائے تھیں ان کو بھی یہاں پر ان کے بھی روم بنے ہوئے ہیں تو دوستو یہاں پر کچھ بہاری لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس قلعے کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور گائیڈ انہیں بتا رہا ہے دوستو کون سی چیز کہاں کہاں پر بنی ہوئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے سامنے یہاں پر آپ گائیڈ بھی لے سکتے ہیں آپ کو گائیڈ آرام سے مل جائے گا جس کا پرائز آپ کو چھہ سو روپے سے آٹھ سو روپے تک آپ کو پے کرنا رہے گا جب آپ ٹکر لینے جائیں گے وہیں پر آپ لوگوں کو گائیڈ مل جائے گا تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اسی جگہ پر جہاں سے رانی لچمی بھائی نے اپنے دتک پتر کو پیٹ پر باندھ کے چھلانگ لگائی ہوئی تھی تو بتا دے دوستوں جب وہ یود لڑ رہی تھی تب انہیں ایک ایسی استطیعہ آئی جب انہیں کلیے سے باہر جانے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑے کے ساتھ میں باہر کیوں چھلانگ لگا دی تھی یہ وہی جگہ ہے دوستوں آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں بار کرتا ہوا نیچے کی اور چلا گیا تھا تو یہاں پر جو ہم لوگ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے تو سلوگن بھی لکھا ہوا ہے بندے لو ہر بولو کے مک ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے سامنے سلوگن لکھا ہوا ہے اور اوپر ان کی پرتما بھی بنی ہوئی ہے تو چلتے ہیں آگے کی اور دکھاتے ہیں یہ دوستوں وہی تائے کھانا ہے جہاں پر فانسی دینے کے بعد میں جو اپرادی تھا وہ لٹکا رہتا تھا اور اس کی مرتی ہو جاتی تھی تو یہاں سے ہم لوگ چلتے ہیں آگے کی اور جہاں پر فلیک پوائنٹ بنا ہوا ہے جہاں پر آپ سیل فی لے سکتے ہیں اور یہاں سے کلے کا ایک سندر سبھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ جو پیپل دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ بہت ہی پرانا پیپل ہے یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنا راشتی دھج لگا ہوا ہے اس طرح ہوا میں یہ فیر رہا ہے چلتے ہیں اور آنگے کی اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر آپ رات تکی سمیہ میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر لائٹنگ اور لیجر لائٹ جو سو ہوتا ہے دوستوں وہ رات کے سمیہ یہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ رات میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ سو دیکھ سکتے ہیں جس کا الگ سے آپ لوگوں کو پرائز دینا رہے گا دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو پنچ مائل کا ایک سندر سبی جہاں پر اپنے پورے پریبار کے ساتھ راجہ اور رانی رہا کرتے تھے تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں پنچ سو اکیامن میں جب ان کے ایک پتر ہوا جس کا نام انہوں نے دامودر راو رکھا جو مات تین مہینے تک جندہ رہا تھا پھر اس کے بعد اس کی مرتی ہو گئی تھی اس کے بعد راجہ کی بھی طبیعت بگڑ جانے کے کارن انہوں نے اپنے پریبار کے ہی ایک بچے کو گودھ لے لیا تھا جس کا نام آنند راو رکھا دوستوں دکھا دیں آپ لوگوں کو پنچ مہل کا اندر کا یہ بیو ہے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہاں پر دوستوں یہ جو پنچ مہل بنا ہوا ہے یہ پانچ فلور میں بنا ہوا ہے ابھی ہم جس فلور میں ہیں وہ دوسرا والا فلور ہے اور اس کے نیچے بھی ایک فلور بنا ہوا ہے جہاں پر ہم لوگ نہیں جا سکتے تو ابھی باہر سے دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو سائیڈ بیو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم پنچ مہل کا یہاں پر راجہ اور رانی رانی اپنے داسیوں کے ساتھ میں یہاں پر رہا کرتی تھی اپنے سائیڈیوں کے ساتھ میں اسی بگیچے میں وہ آیا کرتی تھی سام کے سمیں گھومنے کے لئے اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اور ایک کمنٹ جرور کریں